اسلام علیکم ویورس آج ہم بات کریں گے فیصل بینک کے اسلامی کار فائننس کے بارے میں کہ آپ اگر اسے سزوکی آلٹو لینا چاہتے ہیں تو آپ کو بینک کے جانب سے کیا فیچرز دیکھنے کو ملیں گے اور پلس آپ کی کتنی انسٹالمنٹ بنے گی سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی فیصل بینک کی اسلامی کار فائننس کی جو آپ کے اور بینک کے درمیان معاہدہ ہوتا جس کو دوانچنگ مشارکہ کہا جاتا ہے جو کہ اسلامی کنسپٹ ہے جس کیا ہوتا ہے کہ آپ اور بینک دونوں گاڑی کے جانٹ آنر ہوتے ہیں اور کیونکہ بینک کے پاس زیادہ شیئرز ہوتے ہیں تو آپ اسے گاڑی رینٹ آٹ لیتے ہیں آپ بینک کو رینٹ بھی پی کرتے ہیں پلس آپ گاڑی کی ویلی کو ادا کر کے یونٹس میں آپ گاڑی کو خریدتے ہیں آہستہ آہستہ جسے ہم ایک ساتھ کہتے ہیں فیچرز اینڈ بینیفٹس کی بات کی جائے تو یہ فاسٹ اینڈ ہیسل وی پروسیسنگ ہے اور اس کے بعد فلیکزیویلٹی ان سیلیکشن آف کارز اسمبلڈ مینیفیکچرڈ آپ اسمبلڈ اور مینیفیکچرڈ دونوں میں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں فسیلٹی اگینس برینڈ نیو کار ایس ویلی ایس یوز ویہیکل آپ یوز کار بھی لے سکتے ہیں اور برینڈ نیو کار بھی لے سکتے ہیں اور نو سال پرانی گاڑی کو بھی فائننس آپ کروا سکتے ہیں فائننسنگ اماؤنٹ اپ ٹو سیمٹی پرسنٹ آف دی ویہیکل ویلیو آف ویہیکل یعنی کہ آپ میکسیمم سیمٹی پرسنٹ جو گاڑی کی قیمت ہے اس کا فائننس لے سکتے ہیں لون لے سکتے ہیں مثال کے طور پر دس لاکھ گاڑی کی قیمت ہے تو بینک آپ کو صرف سات لاکھ ہی پی کرے گا باقی جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ آپ کو خود پی کرنی ہے اس کے بعد جو ٹنور ہیں وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے گاڑی کی کپیسٹی کیوں پر اگر گاڑی کی جو کپیسٹی ہے ایک ہزار سیسی سے کم کا انجن ہے تو آپ پانچ سال کے لیے لون حاصل کر سکتے ہیں اگر ایک ہزار سیسی سے اباب کی ہے تو پھر میکسیمم آپ کو تین سال کے لیے لون مل سکتا ہے پاریشل پری پییمنٹ فسیلٹی اویلیبل ہے اس میں کیا ہے کہ آپ وقت سے پہلے کچھ حصہ لون کا ادا کر دیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ریمیننگ اکسات ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہے اس میں آپ کو جب وہ اکسات کی جو ویلی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اکسات دینے میں آسانی ہو جاتی ہے کو پارٹن فسیلٹی بھی اویلیبل ہے آپ ایک سے زائد پارٹنرز کو بھی ساتھ میں جائنٹ کر سکتے ہیں ارلی سیٹلمنٹ آپشن بھی ہے آپ وقت سے پہلے اپنی اکسات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ فسیلٹی بھی آپ کو یہاں پہ دی جاتی ہے اس کے ساتھ آپ کو تکافل کورج بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے ٹریکر یہاں پہ کپنس ری ہے کیونکہ وہ سیکیورٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے انسٹالمنٹ جو ہے وہ آپ کی گاڑی جب آپ کے پاس ڈلیور ہوگی تو اسی وقت سٹارٹ ہوں گی اس سے پہلے نہیں ہوں گی جب تک آپ کا لون اپروو نہیں ہوگا آپ سے ایک روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا جو بھی آپ کی فیسیز ہوں گی وہ ایڈ تی ٹائم جب آپ کا لون اپروو ہو جائے گا تو ہی آپ سے لی جائیں گی اپ ٹو نائن ہیئر سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں میکسیم ہم نو سال پرانی گاڑی کو آپ فائننس کروا سکتے ہیں پراپٹی رینٹل انکم جائے وہ بھی آپ کی پرائیمری انکم کنسیڈر کی جائے گی اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ایک ریزیڈیشن ویلیو فائننسنگ بھی دیکھنے کے ملتی ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جائے وہ آپ کی ایک ساتھ کافی کام ہو جاتی ہیں کہ آپ کا اور بینک کے درمیان ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ میں اس کار کی ایک ریزیڈیشن ویلیو آپ بینک وہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کتنی میکسیم کتنی ویلیو کو ریزیڈیشن کروا سکتے ہیں فار اگزیمپل دس لاکھ کر رہی ہے اور تین سال کی ایک ساتھ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں دو لاکھ جو اماؤنٹ اس کو ریزیڈیشن کروانا چاہتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ یہ اماؤنٹ یہاں تو فوراں پی کریں گی یا پھر جب آپ کا ٹینور ختم ہوگا تو اس کے بعد آپ اس کو جو ویلیو اس کو پی کریں گے یہاں تو آپ گاڑی کو سیل کر کے پی کر سکتے ہیں یہاں پھر جو بھی آپ نے اماؤنٹ سلیک کی ہوگی وہ آپ کو دینی ہوگی اب کیا ہوتا ہے کہ ٹوٹل اماؤنٹ تو دس لاکھ ہے آپ نے بینک کو کہا ہے کہ اس کو ریزیڈیشن کر دیں جو کہ اینڈ پہ پی کریں گے تو ریمیننگ آٹھ لاکھ ہی ایک ساتھ بن جائیں گی جو کہ عموماً آپ کی ایک ساتھ کی جو کہہ لیں گے ایک ساتھ کی جو کپیسٹی ہوگی وہ لور ہو جائے گی سگنیفیسن کافی لور ہو جاتی ہے تو اس کا آپ کو یہاں پہ فائدہ ہوتا ہے یہاں پہ ریزیڈیشن والیو کی بھی یہاں پہ انہیں گریڈ بنائی ہوئے گیا اگر آپ ایک سال کے لیے لون لیتے ہیں تو اس میں میکسیمم پچاس پرسنٹ کی ویلیو کو آپ ریزیڈیشن کروا سکتے ہیں اسی طرح دو سال کے اوپر چالیس پرسنٹ تین سال کے اوپر تیس پرسنٹ اور چار سال کے اوپر تیس پرسنٹ تو یہاں پہ بھی ایکزیمپل دینا چاہوں گا فار ایکزیمپل آپ نے ایک سال کے لیے لون لیا ہے گاڑے کی قیمت ہے دس لاکھ اور یہاں پہ پچاس پرسنٹ آپ کو ریزیڈیشن ویلیو ملتی ہے یعنی کہ پانچ لاکھ روپیہ آپ جب آپ کا ایک سال خطب ہوگا تو آپ اس ٹائم دے سکتے ہیں اور باقی پانچ لاکھ ہی ایک ساتھ بن جائیں گی تو ایسے میں آپ کو ایک ساتھ جب وہ کافی چھوٹی بن جاتی ہے تو یہ آپ کو کافی فائدہ ہوتا ہے اسی طرح آپ کا ایک وان اینڈ ٹو ایئر رنٹ اونلی پلین بھی موجود ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک یا دو سال کے لیے بینک کے ساتھ موجودہ کرتے ہیں کہ میں صرف گاڑی کا رنٹ پے کروں گا گاڑی کی یونٹس کی پرائس ہے جس میں یہ تیع ہوتا ہے کہ آپ گاڑی کے یونٹ کھرید رہے ہیں تو مطلب آپ ملکیت کو بھی آہستہ آہستہ شیئر کی صورت میں اپنے نام پر ٹرانسفر کر رہے ہیں تو یہاں پہ صرف آپ رنٹ پے کر رہے ہوتے ہیں گاڑی کے یونٹس کی پرائس یہاں پہ پے نہیں کر رہے ہوتے ہیں ڈاکومنٹ ریکوارمنٹ کی بات کیجئے سیلیٹ کے لیے تو اپلیکیشن فارم جو کہ فولی فیلڈ ہو کمپرسلی ہے کرنٹ سیلری سلپس کلیر اینڈ ویزیبل کپی آف سی این ایسی دو فوٹوز اس کے بعد اس بی بی انٹر ٹیکنگ پراپٹی فیلڈ اینڈ سائنڈ بائی کسٹمر چھے منت کی بینک سٹیٹمنٹ ویر سیلری کریڈٹ چھے منت کی آپ کے بینک سٹیٹمنٹ ہوگی اور جہاں پہ آپ کی سیلری کریڈٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ بینک کا سائن سٹیم بھی لازمی درکار ہوگا ایمپلائیمنٹ سائٹیفیکیٹ بھی چاہیے گا اور اس کے ساتھ کپی آف لیٹیس یوٹیلٹی بلز بھی لگے گی بزنس پرسن اور سیلپ ایمپلائیڈ کے لیے اپلیکیشن فارم وانیئر کے بزنس پروف سین ایس کی کپیز ریسنٹ فوٹوگراپس اس کے بعد 6 منت کی بینک سٹیٹمنٹ پروفیشنل ڈگری اینڈ وائلیڈ میمبرشپ آپ اپلائیبل پروفیشن بارڈی جو بھی آپ کا پروفیشن ہوگا اس کیا آپ کہہ لیں کہ آپ کا سائٹیفیکیٹ چاہیے ہوگا ڈگری جو بھی ہوگی وہ میمبرشپ کارڈ جو بھی ہوگا وہ آپ کو چاہیے ہوگا اس کے بعد لیٹیس یوٹیلٹی بلز کی کپیز کریٹیریہ کیا ہے جی اس کے لئے پاکستانی ہونا لازمی ہے انکم یہاں پہ سیلیڈ کے لئے تیس ہزار اور منیمم پچاس ہزار رکھی گیا کونٹریکٹر کے لئے اور سیلف ایمپلائیڈ اور بزنس مینن کے لئے چالیس ہزار رکھی گیا یہ تینوں گلس ہیں اگر آپ کی کم از کم سیلری سیونٹی تھا ہزار پلس ہوگی تو یہ بینک آپ کی بات سنے گا اسی طرح جو سیلف ایمپلائیڈ اور بزنس مینن کی اگر ایک لاکھ پلس ہوگی تو ہی وہ آپ کی بات سنیں گے ایج لیمٹ کی بات کروں تو منیمم اکیس سال ہے اور میکسیمم پینسٹ سال ہے اسی طرح سیلف ایمپلائیڈ اور بزنس مینن کے لئے منیمم اکیس اور میکسیمم ستر سال ہے اب یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا کتنا بنتا ہے لون یہاں پہ ہم کلکولیٹ بھی کر لیتے ہیں یہاں پہ اپلائیڈوں پہ کلک کرتے ہیں کہ آپ کی کس کتنی بن جائے گی یہاں پہ گاڑی کی قیمت پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گاڑی کی اگزیکٹ قیمت کتنی ہے فار ایکزمپل یہاں پہ آپ لوگ آلٹو وی ایکس کریدنا چاہتے ہیں وی ایکس آر جس کی اس وقت مارکیٹ میں قیمت ہے ستائیس لاکھ روپے یہاں پہ ہم لوگ گاڑی کی ٹوٹل کاسٹ لکھ دیتے ہیں کہ جی گاڑی کی ٹوٹل کاسٹ ہے ستائیس لاکھ روپے ٹائپ کیا جی ہم سیلریڈو میں آتے ہیں کتنے سال کیلئے لینا چاہتے ہیں جی میں کہتا ہوں میں اس کو پانچ سال کیلئے لینا چاہتا ہوں کتنے پرسنٹ آپ ڈاؤن پیمنٹ دینا چاہتے ہیں تیس پرسنٹ آپ دینا چاہتے ہیں اور یہاں پہ میں سبمٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ کی ٹوٹل ایک ساتھ آ جائیں گی سب سے پہلے آ جاتا جی ایکوٹی پارٹسپیشن آپ کی بنے گی پہلے ٹوٹل تھلٹی پرسنٹ ڈال کے آٹھ لکھ دس ہزار پی جس میں پروسیسنگ فیس ہے آٹھ ہزار پی آف فرنٹ ٹریکر فیس ہے بائیس ہزار پی اور ایک سال کا تکفل ہے چاریس ہزار پی ٹوٹل بن جائے گا آٹھ لکھ اسی ہزار پی جو کہ آپ کو پہلے پی کرنا ہے فسٹ آفال جو آپ کو پہلے پی کرنا ہے باقی کہ ایک ساتھ بن جائیں گی تو پہلے سال کی ایک ساتھ دیکھے جائیں تو یئر ون کی بنتی ہے جنب ففٹی نائن تھازنڈ اسی طرح ٹو یئر کے بھی تو تقریبا سیم ہی ایک ساتھ ہے ایورج نکالیں تو اٹھاون ہزار آپ کی قسط بن جائے گی اپلائی کرنے کے لیے اپلائی نو پر کلک کریں گے تو یہاں پہ فسٹ آ جائے گے جہاں پہ آپ کو پہلے اپنا نیم سیل نمبر اس کے بعد آپ لوگ نے اپنا ایمیل لکھنا ہے نیکس پہ جائیں گے سٹیپ ٹو آپ کے پاس آ جائے گا سٹیپ ٹو کے اندر آپ نے سیٹی لکھنا ہے کار مینفیکچر جون سے بھی لینی ہے اس کا ویریانٹ لکھنا ہے کنڈیشن لکھنی ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس تیسا سٹیپ آ جائے گا کہ اس کے اندر آپ نے سی این ایسے لکھنا ہے سیگمنٹ لکھنا ہے آپ کون سے سیگمنٹ یعنی سیلریڈ بزنسمن یا سیلف امپلائیڈ انکم لکھنی ہے اور نیکسٹ پہ آپ سابمٹ کر دیں گے تو بینک آپ سے خود رابطہ کر لے گا اگر وہ سمجھے گا کہ آپ کو ہم لون دے سکتے ہیں آپ کی پاس اہلیت ہے تو وہ آپ سے رابطہ کر لیں گے مزید اگر آپ پہ کچھ سوال ہے تو اندر آپ کو کمنٹ سیکشن آپ پہ پوچھ سکتے ہیں شکریہ